نحمده و نسلیم و نسلیم على رسوله المتین کریم امینا روف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسقلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیجیدنا و مولانا محمد و علیہ سیجیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم السلام علیک یا سیجیدی یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العزیم انتہائی واجب اللہ احترام حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ کرامی ہے کہ جو شخص میری ذات پر روزانہ پچاس مردبہ درودِ پاک پڑھے گا بروزِ معاشر میں اس کے ساتھ مصافہ کروں گا ماحول بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے بینڈال کا میں دیکھ رہا اس میں کچھ وجوہات ہوتی ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ سلطانی صاحب ان کے والدِ گرامی کا انتقال ہو گیا نات خانوں سے وہ مسلسل رابطہ نہ رکھ سکے جس وجہ سے تھوڑا سا افسیٹ ہو گیا ہے معاملہ تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسے حالات اور یقین جانے کہ جو لوگ محافل کا انعقاد کرواتے ہیں محفلیں کرواتے ہیں اگر آپ ان کی جو ٹینشن ہوتی ہے بھاگ دوڑ ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے یعنی یہ عمر حیات سلطانی کی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں یہ جو حسین پینڈال آپ دیکھ رہے ہیں لائٹنگ والے سے رابطہ نقیب صاحب سے رابطہ نات خانوں سے رابطہ خطیب سے رابطہ اور پھر یہ بچارہ لوٹر رکشہ چلاتا ہے اور اس کی حالت میں دیکھتا ہوں بچارہ کہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے ایک مزدور آدمی ہے اور اس کے باوجود آپ کے لئے اتنی بہترین محفل کا انتظام و انسرام کرتا ہے یہ کم بات آپ نے تو صرف آ کے سننا ہوتی ہے اور آپ کے لئے عبادت کا سامان پیدا کرتا ہے یہ کوئی معمولی اور عام بات نہیں ہے ایک ایک بندے سے جا کے خود بھی پیسے لگاتا ہے اور ایک ایک بندے کے پاس جاتا ہے مار اسمائیل ڈالسا ماشاءاللہ اس کی بڑی سرپرستی کرتے ہیں بہت زیادہ سرپرستی کرتے ہیں اللہ دکتہ صاحب بیٹھے ہیں جتنے اور لوگ حضرات ہیں کرتے ہیں فنڈریزنگ کرنا پیسے مانگنا لوگوں سے اور پھر اتنی محفل کا انعقاد کرنا یہ اس بندے کا کام ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں اس دفعہ تو تھوڑا سا ایسے معاملہ ڈسٹرم ہو گیا لیکن آئندہ اس کے ساتھ یہ انشاءاللہ اس نے اہد کر رکھا ہے مار اسمائیل ڈالسا بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اللہ کے اس کامل ولی کا عرص کرواتے رہیں بھائی آج تجارت کے سوا تو کوئی حکام ہے نہیں آپ کو پتہ ہے ہم بھی تاجر خطیب بھی تاجر نات خاندی بھی تاجر سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جیز کیش اکاؤنٹ ہے اس میں پانچ ہزار روپے آن لائن کروا دوں اب وہ بچارہ بیٹھا ہوا ہے جو پانچ سو ہزار روپے دہاڑی کماتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کو اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور یہ سماں باندھنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمین کا ٹکڑا یہ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ فریاد کرتا ہوگا کہ یا رسول اللہ میرے دامن پر بھی اپنی مدھت کروائیے اور خدا کی قسم یہ زمین کے اس ٹکڑے کی ٹکڑے کی ایمپلیکیشن اور درخواست بارگاہ نبوت میں جاتی ہوگی وہاں حضور سائن فرماتے ہوگے پھر اس کے بعد سلطانی کے ذہن میں آتا ہوگا اسمائل ڈال کے ذہن میں آتا ہوگا اور پھر یہ سارا سلسلہ یہ جو روحانی سلسلہ جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لوگوں وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور اسی محفل کے اندر اس چھوٹی سی محفل کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے فیصلے ہونے ہیں کتنے کتنے فیصلے ہونے ہیں خدا کی قسم ایسی محفلوں کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ ایسی محفل کو فرشتے ڈھاپ لیتے ہیں کیا یہ کم ہے کوئی آئے یا نہ آئے ناصر چشتی ایک بجے پہنچے یا دو بجے پہنچے دوسرا ناد خان ابھی پہنچ جائے یا کل پہنچے کیا یہ کم ہے کہ آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جس کو فرشتوں نے ڈھاپا ہوا ہے اور فرمایا گیا کہ فرشتے تانتا بن جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں یہ عرض کرتے ہیں الہوالعالمین ایک جگہ پر تیرے تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا اللہ فرماتے ہیں وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ چاہتے کیا تھے وہ عرض کرتے ہیں الہوالعالمین وہ یہ بابا بیٹھا وہ میں اس کو دیکھ یا غالباں مصری والے کا باب ہے اب دیکھیں نا اس کی عمر دیکھیں اور رات کا یہ پہر آپ ان سے کتنے زیادہ طبع نہ آئیں کتنے طاقتور ہیں وہ کتنا نحیف اور کمزور ہے ذرا دیکھئے نا ان کو کوئی چیز تو اس مابے کو بھی اس محفل میں لائی وہ کیا چیز ہے یہ وہی چیز ہے کہ فرشتے جا کے ارز کرتے ہیں مولا کریم ہم وہاں سے آ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اکٹھے تھے اس محفل کے بیارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی نا جو بندن شین بخاری کی اس محفل میں اکٹھے تھے جو عمر حیات سلطانی سے سجائی ہوئی تھی وہ لوگ جاہتے کیا تھے تو یہ ارز کرتے ہیں فرشتے ارز کرتے ہیں اللہ العالمین یہ جہنم سے ڈر رہے تھے یہ جہنم سے ڈر رہے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا اللہ فرماتے ہیں وہ چاہتے کیا تھے کس چیز کی طلب کر رہے تھے فرشتے ارز کریں گے اللہ العالمین وہ جنت طلب کر رہے تھے اللہ فرمائیں گے اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جنت عطا کر دی یہ کم ہے یہ فیصلے انہی محفلوں میں ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے یہ فیصلے پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور پاکستان کی اسمبلی میں نہیں ہوتے جہاں رب رب کروائی جاتی ہے جہاں اللہ کا سکر ہوتا ہے اللہ کے محبوب کا سکر ہوتا ہے وہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں اور جنت ادا کی جاتی ہے حضراتِ محتشم آپ سے گزارش ہے کہ ہر محفل میں حضرت صاحب جنہوں نے خطاب فرمانا ہے خطابِ لا جواب فرمانا ہے وہ تشریف لا چکے ہیں انہیں نا عمر ایاد سلطانی صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں یہ آپ کے لئے خوش خبری ہے اور بہت زبردست خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالی جب ان کے خطاب کا اینڈ ہوگا تو دوسرا نات خان بھی بس پہنچنے والا ہے جماعتی صاحب بھی پہنچنے والے ہیں جب جماعتی صاحب کا اینڈ ہوگا زندگی کا اینڈ نہیں ان کے کلام کا جب اینڈ ہوگا تو انشاءاللہ ناصر چشتی صاحب بھی آ جائے یہ تسلسل قائم رہے گا آپ نے حشاش وشاک ہوش کے بیٹھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سو جائیں یا ڈھیلے پڑھتے جائیں اس طرح نہیں اس کی محنت کو دیکھیں عمر حیات سلطانی کی محنت کو دیکھیں اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ اور یہ اتنا زبردست بندہ ہے اور یہ خاندان اتنا زبردست ہے پچھلے دنوں ان کے والے صاحب کی ڈیٹھ ہوئی وہ نشٹر ہاؤسپٹل میں تھے وہ نشٹر ہاؤسپٹل میں تھے اور اس دار فانی سے کوچھ ہونے سے پہلے انہوں نے وسیعت کی کہ میرا پوتر جیڑا کم اٹھے دربارہ لیدہ کم شروع کی تو یہ ساری زندگی جاری رکھیں دیکھیں نا ان کی وسیعت بھی دیکھیں ان کی وسیعت بھی دیکھیں یہ ان لوگوں کا یہ خمیل میں یہ چیز شامل ہے اس کے لیے معاملت کیا کریں میں نے اس کو اتنا خجل خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے یقین جانے نخرے ہم لوگوں کے نخرے جناب ایسے ہی ہے نا جو نخرے ہم کرتے ہیں نات خان حضرات جو نخرے کرتے ہیں خطیب جو نخرے کرتے ہیں علماء کی تو خیر اور شان اور بات ہے ہم جیسے بندے جن کا انہوں کوئی تین میں نہ تیرہ میں اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان کے سامنے نخرے کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے پیسے کٹے کر کے اتنی بڑی محفل کرواتے ہیں حضرات محتشم یہ تجارت بن چکی ہے یہ نات خانی خطابات کرنا ہم لوگوں نے اس کو تجارت بنا دیا اور پھر اس ماحول میں یہ عمر حیات سلطانی کا کتنا بڑا جہاد ہے کہ ایک ایک بندے کی منت سماجت کر کے یہ اللہ کے ولی کا یہ جو رونک ہے یہ ہر سال یہ بحال کرتا ہے اور یہ محفل کرواتا ہے حضرات محتشم اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک نور پھیجا اور کتاب وہ نور حضور نبی پاک حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں جو نور ہے اس نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے وَكِتَابُ مُبین یہاں پر جو کتاب ہے وہ قرآن ہے اللہ نے قرآن بھی بیجا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیجا اور میں حیران ہوتا ہوں یہاں ہم طبقات میں تقسیم ہو گئے ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ وآلہ وسلم بشر ہے دوسرے کہتے ہیں کہ حضور علیہ وآلہ وسلم نور ہے آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ میرے آقل علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کیا نور ہے یا بشر ہے آئیے عبدالبشر سے جا کے پوچھتے ہیں جنابِ عبدالبشر جنابِ حضرتِ آدم علیہ وآلہ وسلم یہ عبدالبشر ہیں یہ بشریت کے باپ ہیں تو بشریت کے باپ کی یہ حالت اور قیفیت ہے کہ اس دنیا پر اٹارے گئے اور اپنی جو وہ جو لگزش ہوئی اس کا معافی طلب کر دے رہے اور آخر پر معافی کس انداز میں مانگی کہ الہ العالمین اس حسنی کا واسطہ ہے جب میں نے آنکھ کھولی میں نے ارش پر لکھا ہوا جس حسنی کا نام دیکھا اس کا واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف فرما دے اللہ نے معاف فرما دیا اب دیکھئے کہ بشریت کو معافی مل رہی ہے میرے نبی علیہ السلام تو سلام کی ذاتی اخدست کے توسط سے اور آپ کے وسیلے جلیلہ سے اور اگر ہم نرانیت کی بات کریں تو نرانیت میں جو نرانیت کا سردار ہے اس کو جناب جبرائیل علیہ السلام تمام ملائکہ کا سردار تمام فرشتوں کا سردار جناب جبرائیل علیہ السلام جو mirage کی رات تھی اور اللہ رب العزت نے بھیجا جناب جبرائیل علیہ السلام کہ جا جبرائیل جا کے میرے محبوب علیہ السلام کو لے کے آ جناب جبرائیل آئے اور حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے اور سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے حضور کو جگاؤں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ جو میں نے تمہیں کافوری ہوت دیئے ہیں یہ رکھنا میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں پر تلیوں پر اب دیکھیں وہ نوریوں کا سردار ہے نوریوں کا ہیڈ ہے اب اگر آقا علیہ السلام زمین پر استراحق فرما رہے تھے میری آقا زمین پر لیٹے ہوئے تھے تو پھر مجھے دیکھئے کہ جو کر و فر والا فرشتہ جناب جبرائیل علیہ السلام وہ کتنا جھکا ہوگا کتنا جھکے اس نے نبی علیہ السلام کے تلووں پر بوسہ دیا ہوگا اور اگر حضور علیہ السلام چار پائی پر تشریف فرما تھے تو پھر بھی اس کو کتنا جھکنا بڑا ہوگا یہاں پر میں تو کہتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام نورانیت سے بھی بالتر اور بشریت سے بھی بالتر بس جیسے فرمایا گیا نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم اور بزرگ و بردر ہستی تو ہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضراتِ محتشم ایک صحابی میرے آق علیہ السلام کا وہ گزرا ہے اس کو کہتے ہیں رتن ہندی یہ ہندوستان کا رہنے والا تھا میرے آق علیہ السلام کی امت میں سب سے لمبی عمر پانے والی ہستی اور شخصیت بابا رتن ہندی یہ منصب صحابیت پر فائز ہوا یہ اپنا واقعہ لکھتا ہے آپ کو میری بات میں کوئی دلچسپی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کو کوئی دلچسپی ہے اچھا دلچسپی کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے مجھے یہ ذرہ یہ بتا دیں کہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے میرے نزدیک یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اللہ کے محبوب کا ذکر ہو وہ ترنم میں ہو تب بھی اور اس طرح میں ٹوٹے پوٹے الفاظ میں بے سورے انداز میں بیان کر رہا ہوں اس انداز میں بھی ہو تو توجہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوں اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہوں کوئی نعرے نہ لگا لیں کیا خیال ہے نعرے تکبیم نعرے رسال نعرے حیدری سرکار کی آمد حضور کی آمد دلدار کی آمد پیارے کی آمد پیارے کی آمد نور کی آمد مختار کی آمد نعرے حیدری وہ جو بابا رتن ہندی ہے نا وہ کہتا ہے کہ ایک رات ہم ہندوستان کی اس گاؤں میں جہاں بابا رتن ہندی رہتا تھا رات چودویں کی رات ہے چودویں کا چاند ہے اور ہم باہر ایک کھلی سی جگہ پر چار پائیاں ڈال کے اچھا کسی نے جمائی یعنی عباسی یاد دیو عباسی کسے نہیں لمڈی بلکل میربانی کرنی ہے عباسی کسے نہیں لمڈی اور عموماً ہندہ کے بندے پہلے ان ٹھیک ہو کے بیٹھے ہوں نرائٹ ہو کے موڑ جس لئے سستی چڑھ دی ہے اس لئے انگ ہندے 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 انگ ہندے ہندے بلکل کوپ نکل آنا دا ہے اے ہند کوپ نکلے ہو ان بندے آنا دے میرا دل ایک کمی ہیں جس سدھے ہو جاؤ چلو بابے نے چھوڑ دیو تو سیدھے سیدھے ہو جاؤ نوجوان آدمی اچھا او بابا رتن ہندی او فرمین دا ہے کسی کافی سارے لوگ چودمی دا چند آئی روشنی دے وچ اسی منجیاں گتیوں ہیں تے اٹھے بیٹھے ہیں ہیک دم ویک رہے ہیں تے چند چودمی دا چند ویدے پہ ہیں ساڑھی اکھی ویک رہے ہیں ہیک دم چند دو ٹکڑے ہو گئے یہ ساڑے بڑا حیران کن واقعہ آئی بابا رتن ہندی آتا ہے کساڑے ویدے ہیں چند دو ٹوٹے ہو گئے دو ٹکڑے ہو گئے اسی بڑے حیران ہوئے کہ اے عجیب و غریب واقعہ ہے کوئی دنیا دیوچہ عجیب و غریب واقعہ ہویا ہے کہ آج تک انجنا سے ڈٹھا کہ چند دو ٹوٹے ہو گئے آج چند دو ٹوٹے ہو گئے خیر جنے اسی انتظار اچھ رہے اسے بھئی انہوں کوئی کافلہ آوے تے اس سانو واقعہ تا پتہ لگے اسا اس انتظار اچھ رہے اسے کئی دن کئی ہفتے مہینے گزرے عرابی چوہک کافلہ آیا سنو دے بیٹھے ہو بڑی دلچسپ گیا لے یار کہ او کافلہ آیا تے اسی بھانچ کے گئے اسے وہ انتے کافلے آلینکل پچھے آ کہ یار اسی فلاں فلاں دیوارات نو اسی اتھے بیٹھے اسے چودوی دا چند چمک رہے آئی کہ اچانک او آدھ دی چو دو ٹوٹے ہو گیا ہے کوئی توانو پتہ ہے اس گل دا تے او آکھیں لگے ہاں اسا انو پتہ ہے عراب دی دھرتی تے جنے ہیک جوان نے نبوت دا دعویٰ کی تے تے بڑا حسین ہے کوئی بڑا ہی خوبصورت ہے اتھے کفار تے مشرکہ دے نال گل چلی تے اُن آکھیں آ کہ اگر تُو نبی ہیں تے چند دو ٹوٹے کر بکھا اس جنے انگلی بھوائی تے دو ٹوٹے کر دیتا سی یارو حضور علیہ السلام دے گل کر دے کہ او نبی اس نے چند دو ٹوٹے کی تے اچھا اے بابا رتن ہندی ہڑا دے کہ میں کافی عرصہ پہلے کافی عرصہ پہلے اُنہا ہی تجارت وستے گیا ہوں تے میں ایک وادی اچھ گیا ہوں اس وادی دے ویچھ ایک ریوڑ چل چل رہے ہیں تے چھوٹا جیہ حسین بچہ بس صرف چل پھر سگدائے ہو بڑا ہی خوبصورت بچہ او بھی میں ویکھیا کہ اُنہا بکرییاں دے نال او بھی بتائے ویکھتے ہیں ویکھتے ہیں او جیڑا ریوڑ تے ایوڑ آئی ایک کسی جیہی واندی پہی آئی لیکن او دی چوڑائی دیر آئی اُس کسی دی او دو بھی جو بانی بہرے آئی او جیڑیاں بکرییاں ہیں اُس کسی توں چھلانگا مارتے تھے تجھے پاسے باگ گئیا اُن جیڑا اے بچہ کھلا ہے اس ادھے ہی ویکھیا تے ادھے ہی ویکھیا میں نو این محسوس ہویا کہ شاید اے کسی نہیں ٹاپ سکتا اس واسطے اس میں تیر نٹھا ہے کہ کینی میں نو کسی ٹپا میں نڈے نیڑے ہوئے ہوں میں اُس بچے نو چایا اُس حسین تے خوبصورت بچے نو چایا چاہتے اپنے قدیان دوتے بٹھایا بٹھا کے میں اُس کسی پار کروائی تے میں نو اس دعا دیتی ساتھ ویری اللہ تیری عمر اچ برکت پاوے اللہ تیری عمر اچ برکت پاوے ساتھ ویری اُس میں نو دعا دیتی بس میں جنے بھول بھل گئے ہوں عرصہ گزر گیا موڑ کے واقعہ وقوع پذیر ہو گیا چاندے دو ٹکڑے ہو منا اللہ میں نو اشتیاب پیدا ہویا میں نو شوق پیدا ہویا کہ جس چاندوں دو ٹکڑے کیتا ہے میں نو اے تا پتا کوئی نہ بچے دی کہانی تا او بڑی پرانی ہو گئی میرے بستے تازی کہانی اے آئی کہ چاندوں ٹکڑے ہو گئے میں اس شوق اور اشتیاب جس لئے میں نو پتا لگ گیا ہے کہ اے عرب دا جوان جس نبوت دا دعا کیتا ہے تو اس چاندوں دو ٹکڑے کیتا ہے میں اُزے بیکھر دے اس کی زیادت اشتیاب دے بچے تُرے ہو گئے ہو مکے پہنچی ہو پُچھے آہ میں اس مہجبین مو ملنے اس حسن و جمال دے بیکر مو ملنے یہاں انگل نال چاندوں دو ٹکڑے کا چھڑندہ ہے اُسنوں ملنے اُنا کہتی ہوتا مدینے ہجرت کر گیا اُو تو مدینے چلے گئے اور میرے اُتھے شوق دا اُنہاں دے زیارت دا اشتیاب اتنا آئی کہ میں بھی مکے پاک تو مدینے پاک تُر پہ ہو جس لئے میں مدینے پاک کیوں میں بیکھیا کہ صحابہ دے جھرمت دے بچ مہتاب نبوت جگ بگا رہے ہیں اُوہ حسن و جمال دے بیکر صحابہ جنابِ صدیقِ اکبر بھی موجود ہیں جس صدیقِ اکبر دے بارے میرے نبی ارشاد فرمایا کہ امبِ یادُ باب صدو بڑا مقام صدیقِ اکبر دے صدیقِ اکبر بھی اُتھے اور میں بیکھ لیا فاروقِ آزم جس نے بارے میرے نبی علیہ السلام فرمایا کہ میرے باب اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا عمر بھی اُتھے صدیقِ اکبر بھی اُتھے عثمانِ غنی بھی اُتھے مولاِ کائنات بھی اُتھے اور مہتابِ نبویت اُنا ستارے دے بیٹھ جب مگا رہے ہیں میرے دل خیال پیدا ہویا کہ میں زیارت بھی کرے سا کہ میں انہ دی نبویت دے باستے انہ دے کل کوئی ثبوت ثبوت پچھ سا کوئی دلیل انہ دے کل منسا میں جڑے قریب ہوئیوں مہتابِ نبویت نے حضور علیہ السلام نے میری طرف وکھیا اور وکھ کے فرمایا کہ اوہ بابا رتن ہندی بابا رتن ہندی اے کافی نوں جو میں چھوٹا جی آمدے میں نکسی پار کر آیا انہوں میں تنہوں ست میری دعا دیتی آئی حضراتِ محتشم یہ وہ نبی ہیں یہ وہ نبی ہیں اور ست میری نبی علیہ السلام تو اسلام میں دعا دیتی اور بابا رتن ہندی دی ست سو سال عمر ہوئی نارے تحقیل نارے حیدری سیدی مرشدی جانبی سیدی مرشدی جانبی غلام ہیں غلام ہیں حضور کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے تو زندگی فضول ہے حضور علیہ السلام جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے یقین کریں میرے آکھ علیہ السلام کے چہرہ انوار چہرہ انوار سے انوار و تجلیات ایسے ایسے پرتو پڑتے تھے دیواروں پر کدھن دیوتے میرے آکھ علیہ السلام حسن دے لشکارے انی پون دیائیں کہ کدھن روشن ہو وین دیائیں اور بندی آدھن کہ اسی انہا کدھن دیویچ اپنا چیرہ ویک لین دیائیں میرے نبی علیہ السلام کے نور کی یہ کیفیت تھی اتنے حسین تھے میرے آقا اور جیسے پہلے کوئی فرما رہے تھے نا کہ یوسف علیہ السلام نے تو انگ کے دور میں تو ان کو دیکھ کہ تو انگلیاں کاٹی ہاتھ کاٹے تو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر تو ابھی تک کٹوانے والے اور قیامت تک گردنے کٹ رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ پچھلے ہی دنوں ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا یہ ناموس رسالت کے پروانے ہی تھے اس امت کہاں اسی گردے گونے گار ہوا ہے پہ لیکن جس وقت ناموس رسالت کی بات آ جاتی ہے خدا کی قسم پھر گولیوں کے سامنے رقص کرتے نظر آتے ہیں رقص کرتے نظر آتے ہیں اور مجھے عموماً وہ یاد آ جاتی ہے بات جب حضرت نصیبہ رضی اللہ ایک صحابیہ ہیں خاتون صحابیہ ایک جنگ میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں میرے آقا اس غزوے میں تشریف فرما ہیں اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکات کفار نرغے دیوچ گیرے دیوچ جا گئے ویک رہی ان حضرت نصیبہ خاتون دیکھ لو کہ خواتین دا جذبہ توجہ میری طرف ہے سلطانی صاحب کی دیکھئے ہیں آگے ہیں حضرت صاحب حضرت صاحب لے ہیں اچھا اتنا اس قدر انہ دا جذبہ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دو نوجوان پوتر لے کے تھے آپ بھی جنگ شریک ہیں اسی مرد ہو کہ اپنا جذبہ ویکلویت اس دور دی خاتون حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دیے کیفیت دو نوجوان پوتر نال لے کے گین اس غزوے دو حضور علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم دے گرد گھیرہ تنگ کر لے مشرقین اور کفار جیسے لئے اس کیفیت جو اکھیا حضرت نصیبہ اپنے دعا پوترن لے کے اگہ بھج کے گئے اور حضور علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم دے سامنے سینہ سبروں کے کھلو رہے اور للکار کے آکھے کوئی میلی اخت اوکھے میرے آکھا دیر مشرقین للکار کے آکھے کہ کوئی میلی اخت اوکھے میرے آکھا دیر حتیٰ کے کسے نے تلوار ماری اور انہوں نے بیٹے بازو اتر گیا لے گیا نوجو بازو جو ڈٹھاؤ نوجو بازو دے بجوں حضرت نصیبہ ماں نوجو بازو جو پھد کے اٹھایا اٹھیں جنے اٹھیں ڈیڑھیں میرے نبی علیہ السلام نے اٹھارا دے میرے آقاد اپارا دے کھلو لوگو ات انسان نہ دیگر لے اور میں حیران ہونا کہ یانور بھی کتنی میرے محبوب علیہ السلام دنال پیار کر دے بکرائین دے موقع تے میرے آقاد علیہ السلام اٹھ زبا کر رہے ہیں اٹھ زبا فرمین دے پہن تے عموماً کیوں دا ہے کئی وچ ایسے لوگ بھی بیٹھے اسو جڑے جانور زبا کرنا جان دے ہو کوئی خوشی نال بھی کدھی کوئی جانور زبا ہویا ہے پیر بننے پون دے طاقتور جانور ہو گئے تھا تو انہوں انداز ہے کہ اٹھ کیٹا بٹا ہوں دا ہے لیکن محبوب علیہ السلام زبا کرن وستے جسے لئے آپ شیف لے کے آئے خدا دی قسم چشم فلک نٹھا کہ اٹھ آ کے بے روے لیٹ بنیے اپنی گردن جلدی جلدی حضور علیہ السلام چوری پھیر دے ایسے خدا کی قسم میرے آقل علیہ السلام پر جانوار دے تھے جانے واردی اور پھر آپ نے یہ کل کا واقعہ وہ تو سنائی ہوگا جو حضرت علم دین غازی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ ہے جناب حضرت علم دین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اے اس جسے لئے انگریز دور ایتھے انگریز دور آئی انگریز دی حکمرانی آئی اس دور دے بچ پھیک راج پال ہندو آئی اس نے نبی علیہ السلام دی ذات دے حوالے نال گستاخی کی تی بدبخت نے اور کتاب لکھ دیتی اس نے اس نے پتہ لگا اے غریب آدمی آئی اور یاد رکھو اے انکلاب اور جانہ جڑے جڑے وریندن اے دھیر اے غریب لوگ ہندے غریب لوگ جڑے انہا محافل دے جڑی بیشتر تداد ہندی غریب لوگ کا دیوی ہندی غریب لوگ ہی انقلاب برپا کر دے اور اے غریب ہی ہے اسے واسطے میرے ربی علیہ السلام میں رشاد فرمایا اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکینوں میں سے مجھے اٹھا غریبانال ایڈا پیار ہے مصدورانال میرے آقل ہتھ نال کم کرن اللہ صرف اے نے نماز بھی پڑھنی چاہی دی نماز تو بغیر بھی گزارا نہیں روز حج زکاة تو بغیر بھی گزارا نہیں لیکن اے دے نال نال یہڑا رزق حلال کمیند ہے اور محنک کر دا ہے اوہ دنرگیوی سن لو گلی چو گزر رہے ہیں حضور علیہ السلام ایک مزدور صحابی اوہ آقا علیہ السلام نال مصافہ کر دا ہے میرے آقا دے ہتھ اچھ ہتھ پیند ہے میرے آقا علیہ السلام نو پتہ لگا محسوس ہویا کہ دے ہتھ جو دے گڑی انکام کرن دی وجہ تو حضور علیہ السلام نے اوہ دے ہتھ انہوں چومیا انہیں پوچھیا عرض کی تھی یا رسول اللہ دنیا آتی ہے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاؤں چومتی ہے اور آپ کے ہاتھ چومتی ہے اور آپ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں حضور علیہ السلام اسلام نے ارشاد فرما القاسب و حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے میں نشانیاں نیٹھیاں محنت کرنا لیا تیرے ہتھانے اٹھے اس واسطے تیرے ہتھانے چوم رہے ہیں حضرات مہتشم اے غریبی اے مسکینی اے اتنا زیواری دے تے نبی علیہ السلام اللہ دو ارز کی تھی اللہ میرے مسکین ہے زندہ رکھ تے مسکین ہے جو میرے اٹھا گل کےڑی ہوں دی پہی آئی بھلا یہاں دی نے یہی آہ غازی علمدین شہید دی او راج پال ہندو نے کتاب لکھی اس جوان پتہ لگا غریب آدمی آئی ریڈی شیڑی تے کو فرور شروع لیا کھلندوزی اس دوار پتہ لگ انہیں گستاخی کیتی ہے اس ریڈی ویڈ چھوڑی تے سمانی ویڈ چھوڑا دیکھ چھوڑا لیا چھوڑا لیا کہ موقع پاک تے وائن تے سراج پال ہندو نوں واصل یہنم کر دیتوز قتل کر دیتوز اچھا اس تو بات کیس چلیا انگریز تھی عدالت آئی کیس چلیا قائد عظم محمد علی جنہ نے ہک کو جملاک ہے جنہیں ہک گالکارچا غازی علمدین ہک کا گالکارچا کہ اے قتل میں نہیں کیتا اگا میں جانا تے عدالت جانے تے غازی علمدین درخانہ دا منڈا جسے بارے علامہ اقبال کلندر لاہوری فرمایا کہ درخانہ دا منڈا بازی لے گیا او غازی علمدین اس جواب اچھکائد عظم محمد علی جنہ نوکے آکھے آکھے آ جنہیں زندگی ہکوئی تا سورتا کام کیتا موتے اوستوئی مکرون اوستوئی مکرون اور موڑ اللہ رب العزت کے مقام اطاف فرمیدنے مقام بیکھو مقام یہ ملیا او جیسے لئے پھندہ اپنے گالچ پامیر لگا نا غازی علمدین پہلے پھندے نوچوں میں تو ہی قسمت آلہ ہے جو میرے گالچ پہ پامیر ہیں اور پھر دیکھو حضرات محتشم غازی علمدین شہید دی میر آپ تا جنازہ لاہور دے مال روڈ تو لے کے جا رہے لوگاں تا جمع غفیرے اس شاقان مصطفادہ پھاکتا پھاکتا سمندر آپ تے جنازے دے نالے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی ایک مقام دی چھت اتلی سٹوری تے کھڑے ہو کے ویکھ رہے تے اچانت سیڑیاں بھی تہاں تے پیر میر علی شاہ اتو چھلانگلا دکتی مال روڈ تے آج دھٹھے جس لئے جنازہ ہو گیا تدفین ہو گئی بعد اچھے لوگاں پوچھے آ پیر میر علی شاہ بادشاہ ہی کیتی نے سیڑیاں دے ذریعے لائے آوا اتو درک مارے آنے آپ فرما میں لگے لوگوں جڑا میری یہ آنکھیں نٹھا ہے اور تُسا نہیں بیکھیا اس مال روڈ تے جتے آشکانہ تھا تھا مارنا سمندر نال آئی اتو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نال جا رہے ہیں میں مڑ سیڑیاں بیکھا میں تے اس وقت درک مار دیتا ہے بڑی چیز ہے خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے اور جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نشامل ہو عبادت نہیں ہوتی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین